بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے رمضان سپیشل میں بہت ہی مزے کی اور جھٹ پٹ سے بننے والی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے بھونا کیمہ اور ریسٹورنٹ سٹائل بنے گا یہ اور کھانے میں اتنا ہی ذائقے دار ہوگا جتنا کہ بنانے میں آسان ہوگا تو اس ریسپی کو بنا کر مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور مزا آئے گا آپ لوگ انٹوائے کریں گے اس ریسپی کو تو جھٹ پٹ سے بننے والی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ جتنی جھٹ پٹ بنتی ہے اتنی ہی کھانے میں مزے دار اور چھٹ پٹی ہے مسالیں اس میں تھوڑے ہیں لیکن پھر بھی یہ چھٹ پٹی سی ریسپی بنے گی تو شروع کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے کیا چیزیں چاہیے ہیں یہاں پر میں نے کیمہ لیا ہے اس کو میں نے نمک ڈال کر بوائل کر لیا ہے ہاف گیجی سے تقریباً سو گرام اوپر ہے آپ مطن یا بیو کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے گھی لی ہے اور گھی میں نے ایک کپ لی ہے زیادہ جائے گا گھی اس میں تو ٹیماتر ہیں چار عدد درمیانے سے ان کو ہم چار حصوں میں کار کر چار چار سلائس کر کے پھر ڈالیں گے اس کے ساتھ کچھ میں نے مسالیں لی ہیں جن میں زیرہ ہے ہاف ٹیبل سپون پیساوہ اور پیساوہ دھنیا ہے ون ٹیبل سپون اور کٹی لال مرچے ہیں ون ٹی سپون ہاف ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ میں نے پیسی کالی مرچ لی ہے ون ٹی سپون اور میں نے اس کے ساتھ پیپریکا لیا ہے پیپریکا پاوڈر جو ہے وہ ون ٹی سپون بھر کر لیا ہے یہ کلر کے لیے ہے اس میں سے کلر بہت اچھا آئے گا اور حلدی لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرچ ایڈجرس کر سکتے ہیں ایک لیمن لیا ہے اس کا جوس جائے گا ہری مرچیں ہیں یہ دم پہ ڈالیں گے اور یہ ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ہاف ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیسند رکھ لیا ہے ایک ایک ٹیبل سپون تو چلے شروع کرتے ہیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک قرائی لیں گے میرے پاس یہ پرانی سی قرائی ہے جیسے ڈابو پر بنتی ہیں ان کی تو لوہی کی قرائیاں ہوتی ہیں تو میں نے یہ لیا اس میں میں نے گھی ڈال دیا ایک اب جو لیا تھا اب ہم نے اس میں کیمہ ڈال دیا کیمہ ڈال کر ہم اس کو فرائی کریں گے اچھے سے کیمہ کو تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے پھر ہم اس میں ادرک لحسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھ ہری مرچے ڈال دیں گے ہری مرچے میں نے بعد میں تھوڑی سی اور ڈال نہیں تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں کیونکہ یہ تھوڑا چٹ پٹا ہوگا بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا ہوگا تو یہاں پر کیمہ بن گیا تھا تو ہم نے اس میں ساتھ ہی ہری مرچے اور ادرک لحسن کا پیسٹ ڈالا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے مسالے ڈال دیے سارے اب ان کو ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے میں میڈیم فلیم پہ کرنا ہے تو جو ہے اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگیں گے کیمہ کو بھنتے ہوئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کا گھی نکلا ہے تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا لو فلیم پہ اور پانچ منٹ بعد میں نے چیک کیا تو یہ تقریباً بن گیا ہوا تھا تو یہاں پر میں نے جو ہے اس میں ٹوماٹر ڈال دیئے سلائس کر کے اور جس برطن میں میں نے کیمہ وائل کیا تھا اسی برطن میں سے پانی میں نے نکال کر کھنگال کر تو وہی پانی میں نے ڈال دیا تھا اس میں تھوڑا سا سٹوک تھا اس کا اور تو باقی پانی تھا تو اب ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ بعد اس کو ڈکن ہٹار کے دیکھا تو یہ ابھی ٹوماٹر جو تھے وہ سوفٹ نہیں ہوئے تھے زیادہ تو ہم نے دوبارہ سے اس کو ڈک دیا تھا تو تقریباً تین چار منٹ بعد دوبارہ سے ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل اس کو چھے منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے لو فلیم پہ اور یہاں پر ٹوماٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں تو میں نے نکال لیے تھے ٹوماٹر سارے اور کچھ کچھ جو پیسیز رہ گئے تھے اس کے چھلکے رہ گئے تھے ٹوماٹر کے وہ ہم نے وہ بھی نکال لیے ہیں تو اب اس کو ہم مکس کریں گے اچھے سے اور دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ رکھیں گے یہاں پر ہم چیک کر لیں گے اگر ہمیں کوئی نمک یا مرچے کم لگیں تو ہم اس کے حساب سے پھر نمک مرچے ڈال دیں گے تو یہاں پر مجھے تھوڑی سی نمک اور تھوڑا تھوڑی سی مرچے کم لگی تھی تو میں نے یہاں پر ہری مرچے جو وہ ہاف ٹی سپون کے قریب ڈال لی تھی اور اس کے ساتھ میں نے نمک بھی ڈال دیا تھا نمک یہاں پر ویڈیو جب وہ کٹ گئی ہے تو میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا تھا آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لیں اور یہاں پر مکس کیا اس کو اور پھر اس کے بعد لیمن جوس ڈال دیا ہم نے جو ایک لیمن لیا تھا اس کا پڑا جوس ڈال دیا اور اس کو دوبارہ سے ہم جو اینا وہ مکس کریں گے اور اس میں ہڑا دھنیا ڈالیں گے اور ہری مرچے بھی کٹ کے ڈال دیں گے یہاں پر تو اس کے بعد پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بھی کلو فلم پر تاکہ اس کا جو آئل ہو رہا ہے وہ نکل آئے اور یہ مزید جو اینا پک جائے جو اس میں کمی رہ گئی وہ بھی پوری ہو جائے تو یہ بہت ہی مزید کی ریسپی ہے اور بہت ہی مزید کی بنتی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور بنائیں مجھے امید ہے کہ ضرور پسند آئے گی تو اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے آپ کہ میں نے اس کو رائتے اور سیلڈ کے ساتھ سرف کیا ہے ادرک ڈال دیں گے اس کے اوپر اس کے ساتھ تندور کی روٹی بنائیں پراتھا بنائیں سیری کے ٹائم پراتھا بنائیں تو انجوائے کریں اس ریسپی کو اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ اس کا ٹیکچر کیسا ہے تو اس میں ہم نے پیاس نہیں ڈالا لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا جوسی بن کر تیار ہوا ہے اور بہت ہی مزید کا ہے نادہیں ڈالیں ہم نے صرف ٹوماتر ڈالنے ہیں کراہی ٹائپ ہے یہ اور بچے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اور دعوت وغیرہ ہو اس میں بھی آپ یہ بنا کر بنا سکتے ہیں ایک سر ڈیش یہ بھی آپ کی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ بنائیں اس ریسپی کو انجوائے کریں اور اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد اکھیں اللہ حافظ